بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاک آٹو پارٹس یوٹیوب چینل دوستو آپ دوستو کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے کہ ہونڈا کمپنی نے مختلف بائک کے مختلف قسم کے سستے پیکجز لانچ کر دیا ہیں اس میں آپ کو وہ پارٹس ملے گا جو آپ کی بائک کو ریگلر روٹین میں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ انجن آئل، بلٹر، چینس، فروکٹ کٹ، لیدرز، پسٹن کٹس، بیٹریز یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بائک کی بہت ہی جلدی خراب ہوتی ہیں اور بار بار آپ کو ڈلوانی پڑتی ہیں اور جب آپ مارکیٹ سے ایک ایک چیز میں پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ مہنگی پڑتی ہے تو اسی لیے ہونڈا کمپنی نے اب پیکجز لانچ کر دیا ہیں اگر آپ مکمل پیکجز کھریدیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بہت ہی کم قیمت میں ملیں گی تو سب سے پہلے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے باکس پڑے ہیں ان میں سیونٹی سی سی بائک کے دو مختلف قسم کے پیکجز ہیں جن کی انبوکسنگ کر کے آپ کو ان کے اندر سے جو مٹیریل نکلتا ہے جو پارٹس نکلتے ہیں وہ بھی چیک کروائیں گے ان کی پرائیس بھی بتائیں گے مکمل پیکجز کتنے کا ہے اگر آپ کو اس پیکجز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کس طرح سے منگوا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پیکج ایک مجود ہے جس کو نام دیا ہے پی ایم پی سی ڈی اے یہ بھی سیونٹی سی سی بائک کا پیکج ہے اور دوسرے نمبر پہ نیچے آپ دیکھیں گے پی ایم پی سی ڈی ایف یہ سی ڈی ایف کے نام سے پیکج ہے دونوں سیونٹی سی 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 بائک کے ہیں ایک پیکج کے اندر آپ کو دس تیس آئل ملے گا جو نیو بائک کے لیے ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست آئل ہوتا ہے جو تھوڑا سا نینگہ ہوتا ہے اور ایک بائک میں آپ کو بیس چالیس آئل ملے گا اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں سب سے پہلے پیکج کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں جس بوکس کی اس پیکج کا نام ہے سی ڈی اے سی ڈی اے میں سب سے پہلے ہمیں کچھ فلٹرز نظر آ رہے ہیں جو نیو مادل کے فلٹر ہیں اور آپ کو ہر ایک چیز کی جینین ہونے کی گرانٹی کمپنی دے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکریچ کا اپشن ہے اگر اس کو آپ سکریچ کریں گے تو آپ کے سامنے میں سکریچ کر لیتا ہوں نیچے آپ کو ایک کوٹ ملے گا اور اس کوٹ کو آپ اٹھاسی ایک سو پانچ پر بھیجیں گے تو کمپنی کی طرح سے آپ کو میسیج آئے گا ٹھیک ہے اور اس بوکس کو آپ دیکھیں گے تو بوکس کے اوپر بھی سیم یہی چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ سکریچ کر سکتے ہیں جب آپ سکریچ کریں گے تو اس کو بھی آپ میسیج کریں گے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو اس کوٹ پر میسیج کریں تو کمپنی کی طرف سے آپ کے پاس میسیج آئے گا پیکج کو انبوکس کیا تو ساتھ میں آپ کو یہ ایک عدد ریسیپٹ بھی مل جائے گی جس پہ اندر جو بھی پارٹس اویلیبل ہوں گے ان کے نام اور ان کی کوانٹیڈی ہوگی تو سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے اس بائک پہ انجن آئل سیونٹی سی سی بائک کے انجن آئل ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن آئل ہے سیڈی سیونٹی یہ بیس چالیس آئل ہے ٹھیک ہے بارہ ڈبے ہوں گے بیس چالیس آئل کے اس کے بعد جینین انجن آئل ہے دس تیس ٹھیک ہے پوائنٹ سیونٹ اس کے بھی بارہ ڈبے ہوں گے یعنی ایک کارٹن دس تیس آئل کا ہوگا ایک کارٹن بیس چالیس آئل کا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ائر کلینر ہے ائر پلٹرز ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ ہے چودہ یہ نیو مارڈلز کے ائر کلینر ہوں گے چودہ عدد اس کے بعد ایک عدد اس میں بیٹری ہوگی بارہ وولٹ تین اشاریہ پچیس امپیئر کی ٹھیک ہے جو نارملی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو دو اشاریہ کچھ امپیئر میں بیٹری ملے گی پھر آپ کو بریک شو سیٹ مل جائیں گے تین عدد تین عدد بڑے سپرنگ والے بریک شو ہوں گے جینین اس کے بعد ایک عدد چین سپروکٹ کٹ ہوگی مکمل یہ بھی دیکھیں گے تو آپ کی بائک کچھ عرصہ چل جاتی ہے تو چین سپروکٹ کٹ بھی آپ کی بائک کا خراب ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو ریپلیس کروانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو نظر آئیں گے سپارک پلگ سیونٹی سیسٹی بائک کے اوریجنل سپارک پلگ جن کی تعداد ہوگی پانچ اب آپ کو یہ ساری چیزیں نکال کے بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے ائر فلٹرز نکال لیتے ہیں ایک دو اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں دو دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس یہ ہو گئے اور ادھر جو تعداد ہے ائر کلینر کی وہ لکھی ہوئی ہے چودہ چار ادھر جو ائر کلینر ہے وہ نیچے تھے دس پہلے دیئے چار دو یہ اور دو یہ چار ادھر ائر کلینر ہو گئے چودہ ائر کلینر ہمارے ہو گئے مکمل ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایک ادھر بیٹری بارہ وولٹ تین اشاریہ پچیس امپیئر کی یہ ہے بیٹری بارہ وولٹ کی ٹھیک ہے جس کی چھ ماہ کی گرنٹی ہوتی ہے اور یہ اریجنل بیٹری ہے ایک ادھر ہماری بیٹری بھی مکمل ہو گئی اس کے بعد جی ایک ادھر چین سپروکٹ کٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک ادھر چین سپروکٹ کٹ ہے اس میں آپ پرائس بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کمپنی کا ریٹ آ رہا ہے یہ چھبیس سو بیس روپے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر پیکج میں لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کم قیمت میں ملے گا پھر جی تین ادھر بریکشو سیٹ جینئن لانگ سپرنگ والے بڑے سپرنگ والے ان کو بھی ہم ذرا کھول کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بریکشو ٹھیک ہے مکمل دو عدد اس کے سپرنگ ہے کوالٹی بھی جینئن پارٹس کی نو ڈاؤٹ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جینئن ہے ہر ایک چیز پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جینئن ہے یہ نو جینئن ہے یہاں سے آپ سکرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب جو نیو پیکنگ آ رہی ہے اس پہ ہی یہ آپشن دیا گیا ہے جو اس سے پہلے والی پیکنگ تھی ان پہ یہ آپشن نہیں تھا ٹھیک ہے تین عدد ہو گئے بریکشو پورے اس کے بعد ہمارے پاس ابھی باقی جو بچے ہیں آئلز سیونٹی سی سی کے بیس چالیس کے بارہ آئلز اور بیس دس تیس کے بارہ آئلز یہ ہیں اس کے اندر دو عدد کاٹنز یہ بھی سے پہلے آپ کو بتا دوں پانچ عدد سپارک پلگ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے سیونٹی سی سی بائٹ کے جینئن پانچ عدد سپارک پلگ ہیں اب یہ جو سپارک پلگ ہیں جینئن روٹین میں بھی آپ کے یوز آ سکتے ہیں اور جینئن پلگ جو ہے آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو کہ مارکٹ سے آپ پلگ وغیرہ یا کوئی بھی پارٹس آپ تریتے ہیں وہ جینئن نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ یہ پیکنج ایک بار مگوالیں تو آج آپ یہ مگوال لیتے ہیں کل کو جو ان کی پرائس ہے ان سبی پارٹس کی وہ آپ ہی ہوگی تو آپ کے پاس بائک ہے اب آپ اپنی بائک کو یوز کرتے رہتے ہیں اور ان سبی پارٹس کی آپ کو باری باری ضرورت پیش آتی رہتی ہے کیونکہ یہ جو پارٹس ہیں ریگولر یوز ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ فائدے کی چیز ہے آپ یہ پیکنج اپنے گھر بھی خرید کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ دکان دار ہیں تو پھر تو آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے ان میں آپ کو بہت سارے پیسے بچ جائیں گے اگر یہی سارا سمان جینئن آپ کھول سے ریٹ پر بھی پرچیز کر لیں گے جو اس باکس کے ساتھ آپ کو ملے گا اس سے اس کی جو آپ کھول سے ریٹ پر پرچیز کریں گے قیمت زیادہ ہوگی یہ مکمل پیکنج خریدیں گے تو سبی پارٹس کی جو قیمت ہوگی وہ کم ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ پلگ بھی ہوگئے ہمارے پاس پانچ ادر پھر ہم ہمارے پاس ابھی باقی بچے ہیں آئل ایک یہ جو کارٹن ہے دس تیس ہے اوریجنال آئل ابھی بہت سارے دوست کمپلین کرتے ہیں ہمارے شہر کے اندر ایک نمبر آئل نہیں ملتا ان کو ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی بائک میں آئل ڈلوایا ہے وہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے تو بھئی آپ یہ ٹینشن بھی ختم کریں آپ یہ پیکج لے کے رکھ لیں گھر میں آپ کی بائک میں جو آئل ہے بارہ پیسیز ہوتے ہیں دس تیس آئل کے نیو بائک ہے تو دس تیس آئل ڈالیں اس کے بعد جب آپ کی بائک پڑھانی ہو جاتی ہے تو پھر بیس چالیس آئل یوز کریں آپ اپنی بائک میں آپ کی بائک میں انجن آئل جینئن ڈالے گا انجن کی لائی بھی بہت اچھی رہے گی اب سب سے پہلے اس کارٹن کو ہم انبوکس کر لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں آئل کی جو پیکنگ ہے وہ کیسی ہوتی ہے دس تیس انجن آئل سیونٹی سی سی بائک ہونڈا سیڈی ڈریم اور سیونٹی ان کی پکچرز بھی بنی ہوئی ہے نیو بائک ہو آپ کی بائک پندرہ ہزار کلومیٹر تک آپ دس تیس انجن آئل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ انجن آئل تبدیل کرتے ہیں فار ایزیمپل پندرہ ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کی بائک کا جو انجن ہے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے پھر آپ اس کے اندر بیس چالیس انجن آئل یوز کرتے ہیں تو آپ کی بائک کی جو انجن کی لائیو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اب کچھ عرصہ بیس چالیس انجن آئل یوز کریں گے تو جب آپ کی بائک کے انجن کی اندر کافی زیادہ ایکسٹرا آوازیں آنے لگ جائیں انجن میں سے سموک آنے لگ جائے یعنی انجن اپنی لائیو پوری کرنے والا ہی ہو تو تب آپ بیس پچاس انجن آئل یوز کریں گے تو آپ کی بائک کا جو انجن ہے جلدی کام نہیں نکالے گا آپ کی بائک کے انجن کی جو لائیو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو ترتیب سے چلے اب شروع میں بہت سارے لوگ نیو بائک میں بیس پچاس انجن آئل ڈال دیتے ہیں تو بھائی بیس پچاس انجن آئل نیو بائک کے لیے نہیں ہے وہ پرانے انجن کے لیے بڑے انجن کے لیے بڑے انجن کی خوراک بیس پچاس آئل ہے اگر آپ نیو انجن میں بیس پچاس موٹا آئل گاڑا آئل ڈال دیں گے تو پرجے جلدی ڈیمیج ہو جائیں گے انجن کے جو پارٹس ہیں وہ جلدی خراب ہو جائیں گے آپ کی بائک کے انجن کی جو لائیو ہے بہت ہی جلدی کم ہو جائے گی سب سے پہلے دس تیس انجن آئل آپ نے اپنی بائک کے انجن میں ڈالنا ہے پھر اس کے بعد بیس چالیس انجن آئل آپ نے اپنی بائک کے انجن میں ڈالنا ہے جب انجن میں کچھ پرابلم شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے انجن میں بیس پچاس انجن آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے خاص طور پر اپنے مائن میں بٹھا لینی ہے آئل کا کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کارٹن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ ڈبے آئل کے ہیں سیونٹی سی سی بائک کے ایک دو تین چار پانچ چھ سال آٹھ نو دس کیارہ بارہ ٹھیک ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں دوسرا کارٹن بھی ان بوکس کرتے ہیں اب اس آئل کو ان بوکس کر لیا آئل کے بوکس کو ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ عدد آئل کے ڈبے ہیں اوریجنل ہیں ہنڈر پرسنٹ جس کو ڈاؤٹ ہو اوریجنل آئل ان کو نہیں ملتا تو بھائی آپ یہ پیکج خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں اپنے کسی قریبی ڈیلر سے بھی منگوا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو وہ ریٹ دیں گے جو کمپنی کا لسٹ ریٹ ہوگا ٹھیک ہے ہم نے آپ سے پروفٹ نہیں لینی صرف اور صرف آپ کے کچھ ڈلیوری چارجز لگیں گے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم سے منگواتے ہیں ریٹ آپ کو وہی ملے گا جو لسٹ ریٹ ہوگا تو سیونٹی سی سی بائک کا ایک کارٹن دستیس کا ہوتا ہے ایک کارٹن بیس پچاس کا ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو دوسرا بھی کارٹن ان بوکس کر کے دکھاتے ہیں اب دوسرا جو کارٹن ہے پی ایم پی سی ڈی ایف اب اس کو سب سے پہلے ہم ان بوکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرہ بھی ہوں گی اس کو ان بوکس کر لیا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اس کی لسٹ اٹھانی ہے اب اس لسٹ کے حساب سے آپ نے چیزیں پوری کر لینی ہے اس کے اندر جینین انجن آئل بیس چالیس زیرو پوائنٹ سیون لیٹر ٹھیک ہے چوبیس ڈیوئے ہوں گے یعنی دو کارٹن ائر فلٹر چودہ ہوں گے اس کے بعد بریک شو سیٹ ہوں گے تین ہوں گے ایک عدد بیٹری ہوگی اس کے بعد ایک عدد چینس پروکٹ کٹ ہوگی ایک عدد پسٹن کٹ بھی ہوگی اس میں پسٹن کٹ ایکسٹرہ ہے اس کے بعد سپارک پلگ ہوگا اب ان ساری چیزوں کو اس لسٹ کے حساب سے ہم نے پورا کر لینا ہے تو سب سے پہلے ایک عدد چینس پروکٹ کٹ سیونٹی سی 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 بائک کا اوریجنل آ گیا اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں یہاں ایک عدد بیٹری آ گئی ہمارے پاس ہونڈا کی اوریجنل اس کو یہاں پہ سائیڈ پہ رکھ لیا اب نیو مارڈل کے جو ائر کلینر کی جو پرائس ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے دو سو روپے اگر آپ پیکج کے ساتھ پرچیز کریں گے می بھی آپ کو یہ ایک سو تیس روپے میں پڑ جائے اگر پیکج کے ساتھ پرچیز کریں گے ویسے آپ کو دو سو روپے کا ایک فلٹر ملے گا نیو مارڈل کا اب نیو مارڈل کے جو فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک عدد آپ کو جالی بھی مل جائے گی یہ نیو مارڈل کے اول مارڈل کے اندر آپ کو جالی نہیں ملے گی اسی طرح کہ چودہ ائر کلینر ہیں ائر فلٹر ہیں اب آپ ایک فلٹر کی قیمت سے اندازہ لگا لیں تقریباً آپ کو ایک فلٹر کے ساتھ ستر پہ بچ رہے ہیں تو ایک فلٹر کے ساتھ اگر آپ ستر پہ بچا رہے ہیں چودہ فلٹر ہیں آپ کو تقریباً آپ کے ایک ہزار پہ سیدھا سیدھا ان ائر فلٹر سے بچ جانا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آئل بھی آپ کو بہت کم قیمت میں پڑے گا اگر آپ پیکیج کے ساتھ پرچیز کرتے ہیں قیمت میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں تو چودہ ائر فلٹر ہم نے سائیڈ پہ کر لینا ہے چودہ ائر فلٹر ہمارے پورے ہو چکے ہیں پھر جی ہمارے پاس ہیں پانچ ائر سپارک پلگ سیونٹی سی سی بائک کے اریجنل ان کو بھی میں آپ کو کھول کے ہی دکھا دیتا ہوں کہ پلگ اس کے اندر کون سا ہے اریجنل سپارک پلگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اینجی کے کمپنی کا ہی ہوتا ہے اریجنل سپارک پلگ ہے سی سیون ایچ ایس اے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم پیک کر کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ایک عدد پسٹن کٹ جو پہلے والا پیکیج ہم نے انبوکس کیا تھا اس میں پسٹن کٹ نہیں تھی اس میں دس تیس انجن آئل تھا جو بیس چالیس انجن آئل سے مہنگا ہوتا ہے دس تیس جو انجن آئل ہے بیس چالیس سے مہنگا ہوتا ہے ایک عدد آپ کو پسٹن کٹ بھی مل جاتی ہے تو ایک عدد پسٹن کٹ ہو گئی سٹنڈر سائز کی ہے اس کے بعد تین عدد بریکشو لونگ سپرنگ کے کوالٹی جینین بلکل جینین ہے یہاں سے سپریٹ کر کے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی بچے ہمارے پاس صرف دو عدد کارٹن ایک کارٹن کو ہم بہر نکال لیتے ہیں سیونٹی سی 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 بائک بیس چالیس اوریجنل انجن آئل ہے ٹھیک ہے بارہ اس میں ہیں ڈیبے بارہ دوسرے کارٹن میں ہیں چوبیس ڈیبے ہیں لسٹ کے حساب سے سمان بلکل پورا ہو چکے ابھی میں آپ کو ان کی پرائس بہتا ہوں اگر یہ ایک ایک چیز آپ مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں پورا کارٹن تو یہ آپ کو جو میں نے آپ کو دس تیس انجن آئل کے ساتھ جو کارٹن تھا وہ تقریباً اٹھائیس ہزار چار سو روپے کا آپ کو پڑے گا مارکیٹ سے لیکن آپ کو مل جائے گا پچیس ہزار پانچ سو روپے کا سارا سمان پورا کارٹن ہول سے ریڈ پہ کمپنی ریڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ والا دوسرا کارٹن جس میں بیس چالیس انجن آئل ہے یہ آپ بزار سے پرچیز کرتے ہیں ستائیس ہزار چار سو دس روپے کا ملے گا لیکن اگر آپ ہم سے مانگواتے ہیں ہول سے ریڈ پہ تو تیس ہزار پانچ سو روپے کا مکمل کارٹن آپ کو مل جائے گا ویداؤ ڈیلیوری چارجز آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں یہ ریڈ ہے ہو سکتا ہے بعد میں اپ ڈاؤن ہو جائے آج کی جو ڈیٹ ہے وہ تیس سات دو ہزار تیس ٹھیک ہے آپ نے مائنڈ میں رکھ لینی ہے بعد میں ریڈ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل تھی اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ جینین پارٹس کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو آئے گی جس میں ہم آپ کو وان ٹو فائی سی سی کے بھی پیکجز دکھائیں گے جن میں آپ کو سمان بہت ہی کم قیمت میں ملے گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ